قلعہ روحتاس قلعہ روحتاس شہر دینہ سے تقریباً پونے نو کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے یہ قلعہ پہاڑی سویسرا میں بنایا گیا ہے اس قلعہ کی تمام دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ قلعہ کی بنیاد زمین خود کر نہیں بلکہ گدرتی پتھریلی چٹانوں پر اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں قلعہ روحتاس کو تمیر کرنے والے مزدوروں کی تعداد تین لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے اس قلعہ پر جو تعمیراتی اخراجات ہوئے ان کا انداغہ بحلوی سکھے کے حساب سے ایک ارب اکیس کروڑ پچھتر ہزار لگایا جاتا ہے جو کہ آج کے دور کے کھربور پر بنتے ہیں اس عظیم و شان اور نایاب قلعہ کی تعمیراتی مدت تقریباً آٹھ سال ہے قلعہ کی تعمیر انتہائی نفاست اور مہارت سے کی گئی آج سے تقریباً چار سو ستر سال قبل بنا ہوا نایاب قلعہ جسے دیکھ کر آج بھی انسان حیران و پریشان رہ جاتے ہیں ترچھے ٹیڑے پتھروں کو بہت ہی مہارت کے ساتھ نصب کیا گیا جب قلعہ کے اوپر کھڑے ہو کر نظر دوڑائیں تو عجیب مناظر دکھائی دیتے ہیں قلعہ کی دیواریں قلعہ کے اوپر بنے ہوئے چبوترے قلعہ کی سیڑیاں وغیرہ قلعہ کی دیواروں کے ساتھ ایک خاص قسم کی نالیاں بنائی گئی ہیں جب دشمن قلعہ کی دیواروں پر چڑنے لگے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان نالیوں کے ذریعے اس پر انڈلہ جائے قلعہ کے چاروں طرف میں یہ نالیاں کثیر تداد میں پائی جاتی ہیں جو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ تیر پھینکنے والوں اور توکچوں کے لیے بھی جگہ بنائی گئی ہے جب اس قلعہ کی تعمیر شروع ہوئی کہ اس قلعہ کا رکبہ بہت کم تھا جو بعد میں شیر شاسوری کی ہدایت پر اس قلعہ کے رکبہ کو بڑھا دیا گیا ہے اس قلعہ میں کل چودہ دروازے بنائے گئے ہیں جن میں خواف خانی گیٹ کشمیری گیٹ تالاکی گیٹ لنگر خانہ گیٹ شیشی گیٹ کابلی گیٹ شاہی گیٹ گدے والا گیٹ سہیل گیٹ پپلی والا گیٹ تلہ موری گیٹ گھٹیالی گیٹ شاہ چاند والا گیٹ سر گیٹ یودو قلعہ روحتاس میں ہر چیز ہی قابل دید اور حیرت کا مجسمہ ہے مگر عرصہ دراز تقریباً چار سو ستر سال گزرنے کے بعد اب قلعہ روحتاس کی پہلے والی خالت نہ رہی ہے اور بہت سی تاریخی جگہیں منحمد ہو چکی ہیں مگر اب بھی کچھ جگہیں موجود ہیں جن میں شاہی مسجد پھانسی خانہ بڑا کنہ مان سنگھ محل کالہ محل اور بہت سی مزارات ہیں دروازہ خواس خانی یہ شہر کا صدر دروازہ کہلاتا ہے یہ دہرہ بنا ہوا ہے پہرے دروازے کے چھت پر بالا خانہ بنا ہوا ہے کچھ فاصلہ پر اندر کی طرف ایک اور دروازہ تعمیر کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی اندر کی طرف پانی کا ایک نمائش خواس بنا ہوا ہے تین کنگروں پر جھنڈے نصب کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے دروازے کے مگر بھی سائیڈ پر صحیح خواس خان کا مزار ہے جس میں صرف خواس خان کا سر دفعہ ہے اور اسی نسبے سے اس دروازے کا نام خواس خانی مشہور ہے کشمیری گیٹ یہ دروازہ صدر دروازے کے کچھ فاصلہ پر جانب مغرب واقع ہے اس دروازہ کا رخ چونکہ کشمیر کی طرف ہے اسی بنا پر اسے کشمیری گیٹ کہا جاتا ہے دوسرے دروازوں کی طرح اس دروازہ پر بھی خوبصورت نقش و نگار بنائی گئے ہیں یہ دروازہ نالا گھان کنارے سیری چواہ صاحب کے سامنے ایک اونچے ٹیلے پر واقع ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ شہزادہ جلال خان جو بعد میں سلیم شاہ کے نام سے تحت نشین ہوا جب اس دروازے سے پہلی بار قلعے میں داہل ہوا تو اس ساتھ بیمار ہویا اس موقع پر شاہی معمار جو اس وقت شہزادہ کے حمراہ تھا قسم ڈالی کہ وہ آئندہ اس منخوص دروازے سے قلعے میں داخل نہ ہوگا تب سے آج تک اس دروازے سے عوام کی عام دورفت بلکل باندھ ہے اور اس دروازہ کا راستہ بھی مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اسی مراسپر سے اس دروازہ کا نام طلاقی دروازہ پڑ گیا لنگر خانی دروازہ یہ دروازہ ششی دروازہ کی نچلی طرف واقع ہے جو نیچے اترتے ہوئے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اس کے قریب ہی شاہی ببرچی خانے کے کمرے بنے ہوئے ہیں جن میں سمان خرد و نوش جمع رہتا تھا اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کماں بھی موجود ہے جس سے شاہی تفریحات کے لیے پانی حاصل کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ سب سے پہلے تیار کیا گیا شیشی گیٹ لنگر خانہ کے ساتھ تقریبا دو سو گاز کے فاصلہ پر نہایت زیب و زینت کا حامل ششی دروازہ ہے اس دروازہ پر بہت پیارے نقش و نگار کیے گئے ہیں اس دروازہ پر خوبصورت زردار نیلم کے ٹکرے نصب کیے گئے ہیں جن کی چمک کی وجہ سے اسے ششی دروازہ کہتے ہیں ایک دریچہ کے اوپر ایک عظیم پتھر کی سل ہے جس پر نہایت خوبصورت خط میں کلمہ شہادت اور آیت القرصی تحریر ہے جو آج بھی شیر شاہ کی اسلام پسندی کم ظاہرہ کر رہی ہے اس دروازہ کا موقابل کی طرف ہے اس لئے یہ دروازہ کابلی کہلاتا ہے دروازہ کے اوپر بالا خانہ ہے یہ بالا خانہ چھ مختلف کمروں پر مشتمل ہے بالا خانہ کے ان حصوں میں جانے کے لیے سیڑیاں دروازے کی اندرونی دیوار سے شروع ہوتی ہیں دروازہ کے اوپر کلمہ طیبہ کی تختیاں بھی لگی ہوئی ہیں شاہی گیٹ یہ دروازہ بات شاہی مسجد کے بلکل ہی ساتھ واقعہ ہے یہ دروازہ قلعہ کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے زائیں ہو چکا ہے گڑے والا گیٹ یہ دروازہ دوسرے بڑے دروازوں کی طرح نظر نہیں آتا بلکہ بالا خانہ کے بغیر اور عام تعمیری کنگروں کے بغیر ہے دوسرے لفظوں میں اسے دیوار کا ہی حصہ کہہ سکتے ہیں مگر باہر سے دوسرے دروازوں کی طرح اپنی سجاوٹ میں کم نہیں شاہی مسجد سے لے کر آگے تک دیوار ہموار چلی جاتی ہے مگر یہاں سے دیوار کا اچھیب و غریب سیڑھی نماز سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ہر تیس چالیس گز کے بعد آٹھ دس فٹ بلند ہو جاتا ہے سوہل گیٹ سوہل دروازہ اپنی عظمتوں شانوں شوقت اور فن تعمیر کے لحاظ سے بہت مشہور ہے اگر اس جگہ سے قلعہ کے اندرونی حصہ میں کھڑے ہو کر آسمان پر نظر ڈالیں تو رات کو زہل ستارہ این اس کے اوپر دکھائی دیتا ہے اسی مناسبت سے اسے زہل دروازہ بھی کہا جاتا ہے جو بعد میں زہل سے سوخل دروازہ کا نام اختیار کر گیا اس دروازہ کے ساتھ ہی سہل گازی کا مزار مجود ہے جہاں پر بہت سے ظاہرین حاضی دیتے ہیں اندرون قلعہ یہ سب دروازوں سے بلند اور خوبصورت ہے یہ دروازہ سب سے مضبوط اور دو دروازوں کا مجموعہ ہے بیرونی محراب کے اوپر سہر دو جانب منقش پھول اور پتھر کے محرابیں بنی ہوئی ہیں جو سنگ تراشی کا ایک بہترین نمونہ ہے اس دروازہ کے اوپر ساتھ کے انگرے ہیں ٹلہ جوگیاں جانے کے لیے یہی راستہ استعمال ہوتا ہے قدیم زمانے میں کوہستان نمک کھیوڑا سے نمک لانے اور کشمیر لے جانے کا یہ واحد راستہ تھا پیپل والا دروازہ اس دروازہ کے دائیں بائیں موجودہ دور کے کمروں اور دروازوں کی طرح ایک ہی فاصلہ پر کھڑکیاں ہیں یہ دروازہ کا رخ بھی ندی کی طرف ہے موری گیٹ موری گیٹ ندی کی طرف ہے اس گیٹ پر کوئی بالا خانہ نہیں ہے موری گیٹ کے کتبہ پر بھی شیشی دروازہ کی طرح ترحی کندہ ہے اور ساتھ ہی اسمائے باری تعالی درج ہیں اس دروازہ پر اللہ اللہ کے الفاظ بہت خوش خطی کے ساتھ منقش ہیں اس دروازے کے دونوں طرف شاہی دروازے پر جانے کے لیے بائیں جانب کشادہ سیڑیاں ہیں اور دروازے کے آخری حصہ میں اندر ایک مزار جمال چشتی کے نام سے ہے کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی موری دروازہ سے آیا جایا کرتے تھے گھٹیان لی دروازہ یہ دروازہ بھی عظمت و شان میں شاہی دروازے سے کسی طرح کام نہیں گھٹیالی دروازہ نالا گھان کی جانب کھلتا ہے یہ دروازہ کا نام گھٹیالی اس وجہ سے ہے کہ درائے جیلم سے ایک پتن جس کا نام گھٹیالی پتن ہے نکل کر نالا گھان میں آتا ہے اور اس دروازہ کے سامنے سے ہو کر گزاتا ہے اسی لیے یہ دروازہ گھٹیالی دروازہ کہلاتا ہے شاہ چاندواری دروازہ یہ دروازہ اپنی خوبصورتی اور دفاع کی لحاظ سے بے مثال ہے اس کے باہر کی طرف شاہ چاندواری دحمت اللہ دہلالی کی قبر چار دیواری کے اندر موجود ہے دوسرے دروازوں کے علاوہ اس دروازے کے دونوں اطراف چھت کے اوپر محافظوں اور ناکارچیوں کے لیے خوبصورت چبوترے بنی ہوئے ہیں اوپر جانے کے لیے سیڑیاں محرابوں سے اوپر چڑھتی ہیں دروازے کے اوپر پانچ کنگرے ہیں جن کے گرد ہاشیہ بنا ہوا ہے سر دروازہ یہ دروازہ قلعہ میں داہل ہونے کیلئے چھوٹنا سا دروازہ تھا اس گیٹ کا نام پانی کی مناسبت سے سر گیٹ رکھا گیا ہے شاہی مسجد یہ مسجد شاہی محلات اور شاہی دروازی کے قریب موجود ہے جس کی لمبائی تقریباً پچاس ضرب سو فٹ ہے اندر سے تین گمپت بنے ہوئے ہیں مگر باہر سے چھت بلکل ہموار ہے اس مسجد کے بیرونی دروازوں پر دونوں جانب گول دائروں میں مکمل قلمہ تقریبا لکھا ہوا ہے اور درمیانی دائرے کے محراب میں قلمہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دائروں کی شکمیں لکھے ہوئے ہیں اس مسجد کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ امیر کیا گیا ہے مسجد کے پلر ڈیزائن دار ہیں مسجد کے محراب میں بھی خوبصورت تراشا ہوا پتھر لگایا گیا ہے اللہ کا نام صاف دکھائی دے رہا ہے عرصہ دراز گزرنے کے بعد چھت سے اس وقت کا لگایا گیا مٹیریل گر چکا ہے جس وجہ سے اکثر جگہوں پر چھت کے پتھر لٹکے دکھائی دیتے ہیں مسجد کے ایک سائیڈ پر کمرہ بنایا گیا ہے جس میں شما جلانے کے لیے خانے بھی وجود ہیں جبکہ مسجد کی دوسری قابلی دروازہ کی جانب ایک راستہ ہے جو قابلی دروازہ کے اوپر جاتا ہے پھانسی خانہ پھانسی خانے کے امارت شاہی محل کے این سامنے بلندی پر واقع ہے یہ امارت چار منزل پر مشتمل ہے پہلی منزل پر سیڈیاں بنائی گئی ہیں دوسری منزل پر داخلی دروازہ ہے دیسری منزل پر برج ہے آگرچہ اس منزل کے بعد برج کے کنگرے شروع ہوتے ہیں لیکن پھانسی خانہ کی جگہ دور سے دکھائی دیتی ہے چوتھی منزل پر پھانسی خانہ کے لیے ایک مقام بنایا گیا ہے اس کے درمیان اڑائی فٹ گول سراخ رکھا گیا ہے اس مقام پر چڑھنے کے لیے جنوب اور مشرق میں سیڈیاں بنائی گئی ہیں بتایا جاتا ہے کہ پھانسی خانہ کے گول سراخ پر تختہ رکھا جاتا تھا اور بانسو کے ذریعے ملزم کی گردن رسوں کے پھندے میں ڈال دی جاتی تھی جب تختہ کھینچ لیا جاتا تو ملزم سراخ میں لٹک جاتا تھا بڑا کونہ یہ کونہ تین سو فٹ گہرا ہے اور چار محرابی چوکٹوں کے نیچے سے کونہ میں اترنے کے لیے تقریباً ایک سو پچاس سیڈیاں بنائی گئی ہیں سیڈیوں کے دونوں اطراف بلاند دیوارے ہیں نیچے اترنے کے لیے ہر دس پندرہ سیڈیوں کے بعد ایک وسیع سیڈی بنائی گئی ہے تاکہ سانس لے لیا جائے اس کونہ میں آج بھی پانی موجود ہے مگر استعمال نہیں کیا جاتا اس کونہ کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس کونہ کا بہت ہی دلکش اور حیرت گم کر دینے والا نظار ہے جو کہ اتنی محنت و مشکت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اتنی گہرائی میں اس قدر سیڈیاں بنانا اور دونوں اطراف میں دیواریں بنانا کونہ کی اتنی گہرائی میں کدائی کرنا حیرت انگیز ہے اور اس کو بنانے والوں کا ایک عظیم شاہکار ہے مان سنگھ محل قلعہ رختاز کا یہ مشہور و معروف محل بہت بلندی پر تمیر کیا گیا ہے جو بہت دور دور سے دکھائی دیتا ہے اس محل کے اوپر ایک سفید رنگ کا گمبت دکھائی دیتا ہے اور گمبت کے نیچے بنے ہوئے ڈیزائن بہت دلکش ہیں حویلی کے اس ٹوٹے ہوئے چھت کو دے کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک کاریگر کس نفاست اور مضبوطی کے ساتھ کام کرتے تھے حویلی و شاہی مسجد کی چھتیں اندر سے گمبت نمہ ہیں جبکہ چھت کے اوپر والی جگہ بلکل ہموار ہے کسی قسم کا گمبت چھت کے اوپر نہ بنایا گیا ہے یعنی چھت کے چاروں سائدوں سے مٹائی زیادہ جبکہ درمیان سے مٹائی کم ہے اندر انی چھت کے اوپر محراب نمہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں محل کی اوپر والی منزل پر جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہوئی ہیں جن کے گرد حفاظی پائپ موجودہ دور میں لگایا گیا ہے اس محل کی دوسری منزل نچلی منزل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس منزل پر تین اطراف میں خوبصورت کھڑکیاں بنائی گئی ہیں اور کھڑکیوں سے باہر بیٹھنے کے لیے بقاعدہ نشستیں بنی ہوئی ہیں کالا محل یہ محل مان سنگھ محل سے تقریباً سو گاز کے فاصلہ پر بنایا گیا ہے یہ مان سنگھ کی بہن شرمیتی روب کماری جو کہ بیوہ ہونے کی وجہ سے مان سنگھ کے پاس رہتی تھی کے لیے تعمیر کروایا گیا مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد یہ محل ختم ہو چکا ہے اور اس کی نشانی میں صرف اوپر چھت رہ گئی ہے اور اس کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا ہے مگر اس کے ایک سائٹ پر ایک چبوترہ ابھی بھی موجود ہے جس کے عام درونی حصہ میں محراب نما ڈیزائن بنائے گئے ہیں جبکہ اس محل کے چھت ابھی بھی کالی ہے جس بنابراہ اسے کالا محل کہا جاتا تھا عرصہ دراز گزرنے اور قلعہ کی ہستہ حالی کے بعد بہت سی اشیاء کو دیکھنا ناممکن ہو چکا ہے مگر اب بھی اتنے وسیع رکبہ پر مجتمل قلعہ روحتاس اپنی شان و شوقت اور احیبت کے اعتبار سے طورس کو حیرانگی کے عالمے گم کر دیتا ہے قلعہ روحتاس زلہ جیلہم پاکستان میں دنیا کا بہت بڑا قلعہ ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا حوب کہا ہے دیکھیں ہم نے زندگی میں بھی قلعہ روحتاس جیسا دنیا میں لیکن کہیں نہیں